نہیں نہیں تھوڑی دیر بلیا بھی تو سارا مجمع ایک بار محبت سے کہہ دے یا رسول اللہ اور زور سے ہمیں لگتا ہے کہ بیہار جھارکن کا جو آج کا سکے رائج الوقت ہے وہ سارے سکے آپ کے سامنے موجود ہیں بلیا بھی اس لیے پٹنا سے نہیں چل دیا کہ حبیب اللہ صاحب بہت بڑے شاعر ہیں ان کے جلسے میں جانا ہے سنو بھول مولانا بعد میں موبائل چلا لینا تقریر سنو بلیا بھی کی سیکھ لے گا تو آدمی بن جائے توجہ چاہوں کیا میں کہہ رہا ہے سیکھ لے تو آدمی بن جائے اللہ مارک بڑا مانچہ میں اس لیے نہیں آیا کہ بہت بڑے شاعر ہیں اور میں اس لیے بھی نہیں آیا ہوں کہ بہت بڑا جلسہ ہوا اور میں اس لیے بھی نہیں آیا ہوں کہ وہاں ہم کو نظرانہ لینا اچانک مجھے معلوم ہوا کہ جنابی حبیب اللہ خیزی صاحب کی والدہ نہ رہے اور یہ دوسرے دن ہمیں خبر ملی پہلے دن ہمیں اس عالم کے انتقال کی خبر ملی جس عالم کو بکارو تھرمل میں جھرکی میں ہم نے اپنی پیٹ پر سمنٹ کی بوریا لاد کر مدرسہ بنواتے دیکھیں والد کسی اور ظلہ میں نہیں اسی دیو گھر میں حضرت مولانا حدیث القادرین جن کے بہت سے شاگرد ہیں پھر اچانک ان کا فون آیا کہ والدہ کا چہلوم اور مولانا حدیث القادری کا چہلوم آگے پیچھے پڑ گیا اسمبلی آج ختم ہوئی میں نے کہا چلو تو میں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ یہ بہت بڑے شائع ہیں میں تو سوچتے رہا کہ آخر کو ماں کس دار و ملون کی پڑھی تھی اس ماں کو کتنی حدیثیں یادتی ہیں یہ میں نہیں جانتا نئی سکائی دیوش ہے ہاں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جب یہ فیض العلم جمشید پور میں رئیس القلم کے زیرے اثر تھے پڑھتے تھے اور ادار شریعہ کی جب اصلاح معاشرہ تحریک بیداری کارمہ نکلا تھا تو کچھ قریب سے اس علاقے کو دیکھنے کو موقع ملا گاؤں کی بساوہ پہننے وڑھنے کی تہذیر سڑکوں کی پوزیشن گاؤں کی پکڈنڈیوں کے بیچ پتھریلی مٹی میں پیدا ہونے والا حبیب اللہ آخر ان کی والدہ کس داداروں کی فارغ تھی تو بلیابی اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ نہ عالم تھے نہ حافظہ تھے لیکن سیدہ فاطمہ کے اس کنیز کے وجود میں نبی رحمت کی محبت تھا وہ وطیرہ تھا وہ وطیرہ تھا وہ عادت اور فطرہ تھی کہ کسی انیورسیٹی کے وائس چانسلر نے بھارت کی اتحاس میں شاید وہ چمککار نہیں کیا ہوگا جو ایک نیک ماں کی دعاؤں کے اثر نے چمککار کر کے دکھا دیا اور آپ دعاؤں کی خیرات مانگ رہے ہیں آپ دعاؤں کی خیرات مانگ رہے ہیں آپ جنات بھوت اور اولاد صدارنے کی تابیت مانگ رہے ہیں بلیابی دو ٹک کہتا ہے سن میرے رب سے بڑا کوئی سخی نہیں ہو سکتا اور کس گمان اور گھمنڈ میں ہو تو چاہیں ہم ارے نہیں یہ جسم میرا ہے نہیں یہ گھر میرا ہے نہیں یہ حویلی میری ہے نہیں یہ پروپٹی میری ہے زمین اللہ کی راحتیں ہم ہیں اور جسم میرا ہے مکان روح کا ہے روح کا جب تک روح کا جی چاہا مکان میں رہے ہیں اور جب جی چاہا مکان سے روح رخصت ہو گئے ہیں اب ذہن کو تھوڑا قریب کرلو تو پانچ منٹ کے اندر گفتگو سمیٹھ ہو سنوگے بولنا نہیں ابھی آپ لوگوں کو ناشری سنوگی تو پورا مجمع محبت سے یہاں سے لے کر وہاں تک سبحان اللہ زور سے دو مسافروں نے ایک ساتھ سفر شروع کی ایک کا نام روح ایک کا نام زندگی روح اور زندگی کا سفر ایک ساتھ شروع کی مکان بدلتے رہا سفر جاری جہاں جگہ بدلتے رہے سفر جاری جہاں صورت بدلتے رہے سفر جاری جہاں جگہ اور شہر بدلتے رہا سفر جاری جہاں جب جسم اور روح دونوں نے ایک ساتھ دھرتی پر دھرتی پر دھرتی پر جنم دیا تو روح کے بغیر جسم نہیں جسم کے بغیر روح اور ان دونوں کا سفر چلتے رہا جسم دھیلے پر گئے روح ساتھ رہے جسم کو سوگر ہو گیا روح ساتھ رہے جسم کو اٹیک آیا روح ساتھ رہے اب میں نے روح سے پوچھا ہے روح تُو بے چائن کب ہوگی بول لے بول لے بول لے ارے بول بول زور سے بول بول اللہ بہت میں نے پیل چائن روح تُو بے چائن کب ہوگی ہٹ دیاں ٹوٹی جسم بے چائن ٹھوکر لگی پیروں میں جسم بے چائن آیا اٹیک جسم بے چائن رکنے لگی ساسے جسم بے چائن اے روح تُو کب بے چائنے کیا پانی نہ ملا تو بے چائن کیا روٹی نہ ملی تو بے چائن کیا کھانا نہ ملا تو بے چائن روح چیخ پڑی ارے کھانا دو مد دو کھانا دو مد دو مکان دو مد دو ہمیں کوئی بے چائنے نہیں ہوگی لیکن اللہ کے محبوب سے دور کر دو گے تو پانی کی ضرورت نہ پڑے گی ہم خود مر جائیں گے اللہ 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 اے تکبیر اللہ اللہ اکبر مرے رسالت یا رسول اللہ مرغاز یہ ملت جن دعوات کم سے بڑی خطابت جن دعوات کم سے بڑی خطابت جن دعوات جن دعوات خطیق کی حکمت جن دعوات گویاں گویاں روح کو سکون نہ روٹی سے سے نہ حکومت سے نہ شروع سے نہ حویلی سے نہ گدہ سے نہ محل سے نہ محل سے اما روح کو سکون ملتا ہے مصرفہ کے شہر سے شہر سے نہ رے تکبیر نہ رے رسالت عظمت والدین کامپرین حضور غازی ملت اس ماں کی ہوں نے پکارا ہوگا اس ماں کی ہوں نے پکارا ہوگا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں غریب ہوں آقا میں مجبور ہوں میں اس قابل نہیں کہ میں مدینہ آسکوں لیکن کرم کی خیرات تو بھی جائیں کرم کی خیرات تو نہیں جائے ہیں کہ ہر شہر میں میرے دودھ کا پالا ہو تیرے محبوب کی ناپ پر تے رہے تیرے حبیب کی ناپ پر حبیب اللہ صاحب اس غلط فہمی میں یا ہم ہوں آپ ہوں کوئی حضرت اس غلط فہمی میں مت رہیے کہ مارکٹ میں کوئی قیمت ہے یہ اتار دیجئے ناپ شہر کی مارکٹ میں کوئی قیمت ہے یا تو ماں کی دعا ساتھ ہو لے تو قیمت لگ جائے گی یا کسی بزرگ کی عطا ساتھ ہو لے تو قیمت لگ جائے گی اگر یہ ساتھ لگ جائے تو منڈی میں قیمت بڑھ نہیں جائے گی لگ جائے گی اگر یہ ساتھ لگ جائے تو منڈی میں قیمت اس غلط فہمی میں مت رہیے بھارت میں پتھروں کی قیمت ہے آپ کی کوئی قیمت نہیں ہے محلے میں مائک لگا کے چلا لیجیے قوم سنتا ہے اس لیے کہ جہاں آواز سنائی جاتی ہے وہاں کے لائک تو آپ نے آدمی ہی نہیں پیدا کیا ہے چیختے رہی نہیں چیختے رہیے کون سنیں گے لیکن آؤ ذرا سا قریب آؤ اسی جھارکھن میں ایک قادری فقیر گزرا ہے ایک قادری فقیر گزرا ہے جس قادری فقیر نے یہ نہیں کہا کہ تم ہمیں میں اس کے کان سے نکالا اس کو کیا پتا کہ وہ کہاں آیا ہے آج کل میرے جلسوں کے یہی مزاج بنا دیا ہے ہمارا لوگوں نے ایک قادری فقیر گزرا ہے جس نے کبھی نہیں کہا کہ مسلمانوں تم مجھے مٹھیا کا چاول دو میں تجھ کو پروفی سر دوں گا اس قادری فقیر نے کبھی نہیں کہا کہ تم مجھے زکاة اور فطرے دو تو میں تجھے ڈاکٹر اور انجینئر دوں گا ہاں اس فقیر لے یہ ضرور کہا تھا تم اپنا بیٹا دے دو میں نبی کا ناقصہ بنا کر نکال دوں گا تم اپنی اولاد دے دو میں حدیثِ رسول پڑھانے والا علیہ بنا اور آج اسی قادری فقیر کے جلووں کی یہ برسا تھے معاف کرنا یہ کسی حکومت کی بھیک نہیں ہے اس قادری فقیر کے جلووں کی برسا تھے عرشد القادری تم رہو نہ رہو تیرے بادل جو نکلے اس سمندر سے وہ آبادیوں میں مصطفیٰ کی ناق پڑھتے رہیں گے نارِ تبیر نارِ رزالت فیضانِ رئیس القلم توجہ نہ محدیث نہ عالماء نہ حافظہ نہ انورسیٹی دیکھے نہ اسکول دیکھے نہ کولیگ دیکھے لیکن سیدہ طیبہ فاطمت زہرہ کے حیاء کی چادر کو پکڑ لیا ہے تو ماں کی دعا بزرگوں کی آتا ہے اب اس میں کسی کو بہت زیادہ ماتھا مارنے کی ضرورت نہیں کی وہ جنت میں ہے کہ کہاں ماف کیجئے گا یہ تھوڑا کڑوا سچ ہے اس لئے کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ میرا اللہ اگر میری ایک ساس کا حساب مانگ دے اللہ اللہ تو کسی بندے کی عوقات نہیں کی اپنی ایک ساس کا حساب دے سکے لیکن میرا اللہ اگر فضل فرما دے اگر فضل فرما دے رہے ہیں تو مجھ جیسے بجری رہے ہیں بڑی آسانی سے ماف ہو جائیں گے اس لئے ایمان والا ہو اپنے اللہ کے فضل کا تنگار ہوتا ہے جس بندے کے دل میں اللہ کی محبوب کا احترام ہوتا اب آج کل کچھ کالج کے پڑھے لکھے پروفیشنل جو دو چار سنٹین سنگریزی کا بولتے تو اتحاد پہ خوب تقریر کرتے بھاشر دیتے ایک ہونا چاہیے نیک ہونا چاہیے ایک ہونا چاہیے میں تم سے ایک موٹی سی باب اگر سینے میں دل ہے تو جواب دے دو مان لو میں کسی کو گالی دوں آپ ہی کو دوں تو کیا آپ میرے پیچھے نماز پڑھو بھو ارے بولو نا حبیب اللہ فائزی اگر آپ کو گالی دیں تو ان کے پیچھے پڑھو بھو اللہمہ عبد الرحمن صاحب گالی دیں آپ ان کے پیچھے پڑھو گے اللہمہ سید میران میں اگر آپ کو گالی دیں تو ان کے پیچھے پڑھو گے ارے سید میں تب لے ڈیسائیڈڈ کوئی بھی بھی میری ماں کو گالی دیں میں اس کے پیچھے نماز پڑھ دیں سارے خیتنے یہی دفن کرو جب کوئی میری ماں کو گالی دیں تو ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ دیں جو مولوی میرے نبی کو گالی دیں گا ہم اس کے پیچھے کیسے نماز پڑھ سکتے ہیں بات اچھے حضرت بات اچھے بات اچھے نعرے تنبیر نعرے رزالت مزلک آلہ حضرت فیضان اللہ مارشد القادری حضور غازی ملت حضرت حبیب اللہ فیضی آسمان ٹوٹے یا زمین پھٹے ہم اس مک کے پیچھے نہیں پڑھ سکتے جو میرے مصطفیٰ کو گالی دیں یہ کہاں سے ممکن ہے اسمبہ اب لاشٹ پائرہ کا یہ حصہ سن بھیجیے موت زندگی دونوں نے سفر کی ایک چوراہے پر آ کر زندگی ٹھٹ گئی رک گئی ٹھہر گئی روح نے کہا تُو یہیں رہ میں اپنا سفر آگے چاہتا ہوں اب روز تقریر ہوتی ہے فلا مر گیا فلا انتقال کر گیا فلا رخصص ہو گیا سنو 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 پورے قرآن میں مرنے کا تذکرہ نہیں ہے فلا کا تذکرہ ملے گا کب بولو گے مرنے کا تذکرہ ملے گا موت کا ملے گا موت کا مزا چکھنے کا ملے گا مرنے کا نہیں ملے گا اللہ ہمیں موط وہ چیز ہے جو چکھی جاتی ہے ٹیسٹ لیا جاتا ہے اب یہی پر رکھ لیجی موتیں روز ہوتی ہے ہوگی نہ رکھی ہے نہ رکھیگی اگر موتیں نہ ہوئی ہوتی تو شاید دھرتی پر جتنے دنوں سے دھرتی بنی ہے شاید پیدا ہونے کے بعد کھڑا ہونے کو بھی بھارت میں جگہ نہ رہتی لیکن آر والوں کے لیے موت کیا ہے زور سے زور سے زور سے اور ماف کرنا مدھوپورا اور اس پورے علاقے والوں پورے بھارت والوں تمہاری ہلڈیوں سے کوئی نہیں ڈرتا نہ تمہاری بوڈی سے کوئی ڈرتا نہ تمہاری کوٹھی حویلی سے کوئی ڈرتا ہے امریکہ کی یہودیاں چینہ کی ٹیکنالوجی رسہ کا گفنپ لائنٹ بھارت کی امار کی کچھ پاگل کتوں کا جنوم تمہاری ہلڈیوں سے نہیں ڈرتا بہت اندہ تمہاری ہلڈیوں سے نہیں ڈرتا بلکہ تمہارے باپ دادا کے قربانیوں کی تاریخ سے ڈرتا انہیں معلوم ہے کہ نبی کے اترام کے لیے رسول کے دین کے لیے کعبے کی یزمت کے لیے قرآن کے تقدس کے لیے جب چھے پاہ کا بیٹا مائے کے تکی ہے تو جوان بیٹا بھی باپ زبا کر سکتا ہے اس لیے کہ اپنے جان سے سمجھوتا کر سکتا اپنے ایمان سے سمجھوتا نہیں اور وہی ایمان کی طاقت ہے جو تجھ کو بھارت میں ٹکا رکھا ہے وہ ایمان کی طاقت ہے لیکن ان گوز کھور مسلمانوں سے اسلام کو اللہ بچا دے وہ گوشتی ہی کھانے کے لیے مسلمان بنا کیا زبا اور یہ وہ جنتو ہیں جن کو یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں کہ یہ حرام ہے کہ حلال ہے کھا چلا تو کھا چلا اور ایسے ہی کیڑے مکوڑوں نے داغ لگا رکھا ہے ان کو سائیڈ کر دو نا تو باپ اندازہ کر لو کہ جب مسیدوں کی آزام سے لوگوں کے دیوتا بھاگ جاتے ہو کتنا کمزور مابود آپ لوگوں کے سمجھ میں آگے اسٹیٹ پر کچھ بھی فرق نہیں پڑا یا تو ڈرے ڈرے ہم راجنیت میں ہیں تو نہ میری داڑھی چھوٹی ہوئی نہ سر کی ٹوپی اتری پھاڑ کر رکھتا ہوں اس لئے کہ میں خوب جانتا ہوں کہ رئیس القلم نے مجھ کو کیوں پالا ہے دعا فرمائیں بات چل دیئی ہے تحریک چل دیئی ہے اسیل ڈشمیل زمین رانچی میں لگ بھک تیہ ہے ضربیانہ کی وجہ سے مولانا خطب دین نہ آسکے ورنہ وہ خود شریف ہوتے ہیں مجھ کو بھی جنون ہے رئیس القلم کے اس چراغ کو کہ لوگ کو اتنا تیز کرو کہ اسی چراغ کا اجالہ ہر گاؤں میں دکھائی دے اور انشاءاللہ یہ جو آج کا عیسال سواب کے آج کی میں تو جب سے حیرت کر رہا ہوں کہ نہ کولیج نہ مدرسہ نہ عالمہ نہ فاضلہ نہ حافظہ لیکن یقینا مولانا مربو گوھر صاحب میع کر یہیں ٹھہر جاتا ہوں کہ گاؤں میں بزرگوں نے جو ملاد اکبر میں روایت بیان کی اس روایت کا اثر میری ماموں کے دلوں پر وہ رہا کہ فاکے سے سو جانا کوئی غم کی بات نہیں لیکن بیٹا دودھ پیے گا تو میں نبی پر درود پلتے رہوں گی میں بھوکے ہوں تو کیا ہوا درود کی برکتوں سے بیٹا سہرہ بھوکا اے ماندو ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے بول لو زور سے سننا ہے تو رنگ میں آکے بول لو اے ماندو ہے کیا اور سوچتے رہے اللہ جب بھارنا تھا تو پیدا کیوں کیا ہے جب بھارنا تو پیدا کیوں کیا ہے تو عقل نے نہیں عشق نے جواب دیا پیدا کیا سے بس لئے کہ میرے محبوب کو جان سکوں پیدا کیا سنی في سلیے کہ میرے محبوب کو جان سکو اور نعرہ ہے پیدا کیا سنی في سلیے کہ جاننے کے بعد قبر میں سکون ہے وہ مرا نہیں ہے وہ مرا نہیں ہے وہ مرا نہیں ہے جب جنازہ چلا جیسی شکشیت ہوتی ہے ویسا ہی غم منایا جاتا ہے جیسی مقبولیت ہوتی ہے ویسا ہی احساس سے غم ظاہر ہوتا ہے یہ عبیب اللہ فیضی کی والدہ کی مقبولیت والدہ کی مقبولیت ورنہ شاید دس لاکھ روپیہ نظر آنا بانٹھتے تو شاید اتنے جمع ہو گئے لیکن سچی بات ہے سچی بات ہے کہ نہ عالمہ نہ فاضلہ لیکن ماں کی ممتہ میں صرف ممتہ نہیں تھی مصطفیٰ کا عشق اے موت تو ہے کیا موت نے مجھ سے پوچھ دیا مجھ سے پوچھتا ہے میں کیا ہوں ارے میں نکل جاتا ہوں میں نکل جاتی ہوں تُو اپنے سے پوچھ لے تُو کیا ہے بولو 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 بھائی بولا اسلام ہمارا قرآن ہمارا مولانا ہمارے بولا حضرت ہمارے دو سپاک ہمارے سنی مسلمان اب آج کی تاریخ میں بھی سن لیجیے ماں کیجئے یہ تھوڑا کڑوا سچ ہے ہم اتنے متصلیب شاید نہیں ہو پا رہے ہیں جتنا متصلیب آج بھی میری پرانی مائوں بیٹیاں ہیں بہت بڑی درستہ بہت بڑی درستہ بہت بڑی درستہ ہم تاقیق نہیں کرتے کہ یہ تحبہ کس کا ہے لیکن جن ماں نے ملا دے اکبر سن لیا ہے جن ماں نے ملا دے اکبر سن لیا ہے وہ ماں یہ نہیں پوچھتی کہ سمجھیانا کا ہے سمجھیانا کا ہے یا ماں نے مائے کے کسی گھر کا ہے وہ ماں یہ ہی کہتی ہے کہ یہ تحبہ کئی میرے نبی کے دشمن کے گھر کا تو نہیں ہے یہ تحبہ کئی میرے رسول کے زبزار کے گھر کا تو نہیں ہے ہمیں وہ تحبہ قبول نہیں جو تحبہ نبی کے کشنات کا ہو ہمیں وہ نکی پسند ہے جو نبی کے کشی کے گھر کا اور اسی خیال کا نام ہے مسلکِ آلہ حضرت